اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم میتمیٹکس گریڈ 3 کا ٹاپک پڑھیں گے ریفلیکٹیو سیمیٹری کے بارے میں تو ہم ہمارا روز مرہ زندگی میں مختلف مختلف اشیاء کی پکچرز یعنی ان کی شکلوں سے واسطہ پڑھتا ہے کچھ پکچرز ہوتی ہیں ریکٹینگل کچھ ہوتی ہیں سکیر فارم کی کچھ ہوتی ہیں سرکل فارم کی اسی طرح کچھ ٹرائنگل فارم کی ہوتی ہیں اس طرح مختلف چیزیں ہیں جو مختلف پھل ہیں اور الفیٹس ہیں جیسے اے ایک الفیٹ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان میں سیمیٹری سے کیا مراد ہے تو ہم کہتے ہیں many things around us are سیمیٹریکل ہمارے اردگرد بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سیمیٹریکل فارم میں ہوتی ہیں مطلب ہے اگر ان کے درمیان میں ایک لائن لگائیں یا درمیان سے فولڈ کریں اور آدھی سائٹ کو اس کے اوپر لے آئیں اور لائپ کریں تو وہ پوری آجے گی چاروں سائٹ سے کوئی چیز ادھر ادھر بچے گی نہیں تو اس لائن کو کہتے ہیں کوئی بھی جو میٹریکل فگر جس کو دو حصوں میں برابر حصوں میں تقسیم کرے اس کو کہتے ہیں لائن آف سیمیٹری لائن آف سیمیٹری یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیمیٹریکل فگرز کے بارے میں اور لائن آف سیمیٹری اس کی ایکسرسائز ہے تھری تو یہ سیمپل تعارف تھا پکچرز مختلف دی ہوئی ہیں سٹار ہے پلس کا سائن ہے اس کو بھی دو حصوں میں یہ ایک لائن ہے اس کو بھی دو حصوں میں جو ڈیوائیڈ کرے گی یہ اس لائن کو آدھی لائن کو اس کے اوپر آور لائپ کریں تو یہ بن جائے گی سیمیٹری ایک جیسی لائن یعنی ایسی لائن جو کسی بھی گیون پکچر کو کسی بھی گیون آبجیکٹ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے اس کو کہتے ہیں لائن آف سیمیٹری اب آہ کوئیسٹن نمبر ون میں ہے ڈراڈا لائن آف سیمیٹری ان دا فالوینگ فگرز تو اس میں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سکس پکچرز دی گئی ہیں ان میں لائن آف سیمیٹری ڈرا کرنی ہے تو سب سے پہلی جو پکچر ہے اس کی تین سائٹس تو ریکٹینگل کی طرح ہیں لیکن ایک سائٹ جو ہے نا وہ کرب کرب کے شکل میں ہے یعنی سرکل کی فارم میں ہے تو اب اس میں اگر ہم درمیان میں لائن لگائیں اس کو فول کریں تو یہ لائن آف سیمیٹری اس میں نہیں بن سکتی ہاں ایک طریقہ ہے اس کی لائن آف سیمیٹری ڈرا کرنے کا اس کو ادھر سے درمیان میں سے لائن ڈرا کریں اور اس کو فول کر دیں یہ سیم ہو جائے گی تو یہ اس کو کہیں گے لائن آف سیمیٹری اس طرح دوسری پکچر ہے سکیئر اس میں لائن آف سیمیٹری آپ جہاں سے مرضی ڈرا کریں یعنی درمیان سے بھی کر سکتے ہیں اس کو آور لائپ کریں ادھر سے بھی کر سکتے ہیں ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک اور دونوں برابر ادھر سے کریں گے دونوں برابر درمیان سے یہ ڈائیگنل لائن لگائیں گے تو یہ بھی دونوں سائٹس کو برابر دو ایک سکیئر دو ٹرائنگل میں چینج ہو جائے گا تو اسی طرح ایک اے ایک لیٹر دیا گیا ہے کیپٹل اے اس کو اس کی لائن آف سیمیٹری یہاں بھی آگی یہ ادھر اس کو فولڈ کریں گے تو سین ایک جیسی شکلیں بن جگے بلکل برابر دو حصوں میں تقسیم ہوگا آگے ٹرائنگل کی ہے آگے باکس ہے آگے کائٹ کی شکل ہے اس میں بھی کائٹ کی شکل اس کو بھی لائن آف سیمیٹری ڈرا کریں گے دونوں برابر ایک پکچر دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گی تو کو کوششن نمبر ون اس کے بعد ایک کوششن ٹو ایکسرسائز تھری کا وہ اورل کوششن ہے اس میں بتانا ہے کہ یہ جو گیون پکچر ہیں ان میں لائن آف سیمیٹری کتنی ہیں پہلی پکچر میں ایک سکیر دیا گیا ہے اس میں دو لائن آف سیمیٹری سکیر کے اندر سکیر کو پہلے ادھر سے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے پھر ادھر سے کیا گیا ہے تو یہ دو لائن آف سیمیٹری سکیر میں پارٹ ون ہے اس سے درہ آگے ہے ایک پکچر ہے اس کو یہاں بھی ایک لائن آف سیمیٹری اور ایک ادھر ادھر ڈرا کریں گے تو دونوں کو فول کریں گے تو سیم آئے گا آنسر ادھر فول کریں ادھر فول کریں اس میں لائن آف سیمیٹری دو ہیں اس کے بعد ایک پھول دیا ہوا ہے اس میں درمیان میں ایک لائن ہے وہ لائن آف سیمیٹری ون ہے اس کے بعد ایک پلس کا سائن ہے لیکن اس کو ٹری ڈی شیپ کے اندر دیا گیا ہے اب اس میں ایک لائن آف سیمیٹری ادھر دی گئی ہے ایک ادھر دی گئی ہے اور پھر اس کو اس طرح دو برابر حصوں میں تقسیم کریں اس کو اس طرح چار لائن آف سیمیٹری ہیں جو برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کے بعد انگلیش آف بیٹ کے لیٹر ہے ایچ اس پہ بھی ہم نے دو لائن آف سیمیٹری ڈراؤ کی ہوئی ہیں پہلے اس کو پورا لکھتے ہیں ایک لائن آف سیمیٹری ادھر ہے ایک ادھر ہے دونوں اس کو فول ایسے کریں گے اس طرح فول کریں گے ایک حساب ہے آپ کوئی بھی پیپر لے کے کوئی بھی پیپر لے کے اس کو فول کریں جہاں سے وہ فولڈ ہو رہا ہے وہ لائن آف سیمیٹری ہوگی اس کے بعد ایک پکچر ہے پینٹاگون اس کی فائف سائٹز ہیں اس میں لائن آف سیمیٹری بنائے گئی ہیں وہ ہیں جی تقریباً تمام لائن آف سیمیٹری اس کو برابر حصے میں ایک دو اس کی تقریباً چار ہیں لائن آف سیمیٹری اس پکچر میں پینٹاگون میں پینٹاگون جس کی فائف سائٹز ہیں اس طرح کی پکچر ہے ایک لائن آف سیمیٹری ہے دونوں اس کو بھی اس کی طرح بنائیں گے ایسے تو یہ ایک جیسی ایک پکچر بن گئی ہے جس میں لائن آف سیمیٹری سے اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں تو یہ ہمارا آج کے ایکسرسائز لائن آف سیمیٹری یا سیمیٹریکل فگرز ایک جیسی شکلیں کلوزڈ فگرز کے بارے میں تھا تو اب ہم اس سے آئندہ اسباق میں پڑھیں گے تھری ڈیمینشنل فگرز کے بارے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی ہم نے جتنی پکچرز کے بارے میں جتنی فگرز پڑھیں وہ ہیں ٹو ڈیمینشنل اب تھری ڈیمینشنل کیا ہے ابھی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں اگلے سبق میں تو ان اسباق کی پریکٹس کریں لائک شیئر کریں ویڈیوز کو اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم موسیقی موسیقی